تو پردیش میں تمام کوششوں کے باوجود اپراد کا گراب جو ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپرادیوں کو حسنے بلند ہیں اور اس کی تازہ تصویر دیکھنے کو ملی ہے جنجنوں میں جہاں پر سریاں فائرنگ کے واردات کے بعد سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے بتایا جا رہا ہے کہ نارنول بائیباس روڈ پر بادماشون یہ فائرنگ کی ہے ویپول ایجنسی سے فیروتی کی درسل مانگ کی گئی تھی اور جب فیروتی کی رقم ان تک نہیں پہنچی تو دہشت فائلانے کے لئے فائرنگ کے واردات کو انجام دیا گیا ویپول ایجنسی سے فیروتی کی مانگ کی گئی تھی لوکیش گورجر نام کے بادماشنی بیس لاکھ روپے کی مانگ کی تھی اور یہ پیسے نہ دینے پر بادماشنی فائرنگ کی ہے فیلال فول سبور ماملے کی جانچ کر رہے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں سی سی ٹی وی تصویریں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے بے خوف انداز میں ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پر فائرنگ کر بڑے ہی بے خوف انداز میں وہاں سے فرار ہو جاتا ہے ایکسکلوسیف تصویریں اس وقت زیراستان پر آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل بیس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی پیسے نہیں دینے پر فائرنگ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا سندیپ کیٹیا ہمارے سہیو کی زیادہ جانکاری کے ساتھ مول لائن پر ہے سندیپ لوکیش گرجر کا نام سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کچھ جانکاری ہے اور اب سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے ہے کیا کچھ کاروائی ہو رہی ہے یہ بلکل خیشلی نگر جو پولیس ہے وہ موقع پر موجود ہے اور یہ جن دھاڑے اور بھرے بازار میں یہ گھٹنا ہوئی ہے بیپو لجنسی کے مالک منیش کو دھپان پر پہتے تھے اور اس کو پہلے ایک بدماش نے وقت پول کیا کیونکہ منیش کے موبائل نمبر ہے وہ دھپان کے باہر لکھے ہوئے تھے تو اسی پر انہوں نے وقت پول کیا اور دیس لاکھ روپے کی سیروپی مانگی جب بیپاری نے اچھی لیے منہ کیا تو ترنت ہی وہ بدماش آیا اور اس نے فائرنگ کر کے اور وہ مانگ گیا وہاں سے اس نے اپنا نام لوکیش گزر بتایا یہ بدماش بتایا جا رہا لیکن ویپاری اسی لوکیش گزر کو جانتا نہیں ہے لیکن اس نے نام ضرور پولیس کو بتایا کہ لوکیش گزر اس نے اپنا نام بتایا پولیس نے نصبندی کرائی ہے ساتھی لوکیش کی بھی تلاش کی جاری ہے اس کے علاوہ تو سیفی تھی بھی پوٹیج ہے وہ کھنگانے کے علاوہ جو بھی کوتتا ہے وہ کی جاری ہے بلکہ ساکشوی کے طور پر اسے بہیا کرائے گیا لیکن زندیب سوال یہ ہے کہ جب بیس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی تب کیا اس ویپاری کے طرف سے جو ہے کوئی شکایت درج کرائے گئی تھی پولس میں ویپول ایجنسی کے طرف سے یا پھر جب یہ فائلنگ کی گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد یہ رنگداری مانگنی کا ماملہ بھی سامنے آیا ہے یہ سارا جو گھٹنا ہے وہ پانتھ ہاتھ منٹ کے درمیانی ہوئی ہے پانتھ ہاتھ کھل دیر پہلے جب گھٹنا آیا اس سے کچھ دیر پہلے ہی وورٹ فک پولنگ آئی تھی اور وورٹ فک پول پہ سیدھا جو اس نے اپنا نام بتایا ہے لوکیٹ گوزر کہ میں لوکیٹ گوزر ڈومولی بولنا ہوں اور مجھ کو شام تک بیس لاکھ روپہ آپ نے دینا جب بیانپاری نے اس کے لئے منع کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تیر کو تماسہ دکھاتا ہوں اور وہ پانچ ہی منٹ بعد میں دوبارہ آیا پلس تک بات پہنکتی نہیں اس سے پہلے ہی اس پورے واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بے خوف ہو چکے ہیں پانچ منٹ پہلے پیسو کی مانگ کرتے ہیں اور پانچ منٹ کے بیتر ہی ایجنسی کے بیتر خوز کر فائرنگ کر دیتے ہیں کئی نہ کہیں یہ سیدھی چنوٹی خاکی کو ضرور ہے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے